امران خان 66 سال میں اتنا نہ کما سکے جتنا توشا خانوں کے تحفوں سے کما لیا وزارت عظمہ کے پہلے دو ماہ میں امران خان کے احساسوں میں ساڑھے آٹھ کروڑ کا اضافہ ہوا فیکٹ فوکس سارا کچھا چٹھا سامنے لے آیا 1981 سے 2021 کے ٹیکس کوشفاروں کا ریکارڈ شائع کر دیا توشا خانہ سکینڈل سامنے آیا تو کہا گیا کہ امران خان کی تمام آمدن ڈکلیئر ہے فیکٹ فوکس نے دعویٰ جھوٹا ثابت کر دیا ریپورٹ کے مطابق امران خان اور ان کے احساسوں نے تمام تحفے جکلیئر نہیں کیے تھے امران خان کو ملنے والے تحائف کی معلومات پر اہم کرنے کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ کی انفرمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت جسٹس میاں گل نے ریمارکس دیئے بیرونے ملک سے ملے تحائف کوئی گھر لے گیا تو باپس لائیں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مزیراعظم آفیس وہیں رہتا ہے جو بھی توفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفیس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں نا اہلی اتنا ہی سخت لفظ ہے جتنا بے وفائی کوئی شخص بددیانتی پر نا اہل ہو جائے تو اگلے الیکشن کے لیے نا اہل ہو جاتا ہے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس کسی رکن کو پارٹی پالیسی سے اختلاف ہو تو استیفات دے سکتا ہے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران جسٹس اجاز و لیسن کے ریمارکس جسٹس مونی بختر نے ریمارکس یہ کہ ارکان آزاد پرندے کے طرح اپنی مرضی سے جماعت سے انہر اف نہیں کر سکتے فاروق نائٹ نے دلائل دیئے کہ آرٹیکل 63 اے مترامیم میں نا اہلی کا لفظ شامل نہیں چار سال اپوزیشن کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے مشکلات کا سامنا کیا سرکاری افساران کو وعدہ موف گواہ بنانے کے لیے زدو قوب کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی قابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کہتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں قومی خزانہ جس حالت میں ملا وہ میری خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں ملک قرضوں میں ٹوبا ہے قوم کے مفات میں بہترین فیصلے کریں گے ماضی کی غلطیوں سے سبق نا سکھا تو شدید خطرے میں ہوں گے حکومت پر لکتا چینی کی جا رہی ہے ذہیلے پروپوگینڈے کا حقائق کی بنیاد پر جواب دینا ہوگا سنسٹیف فرائس انڈیکس یہ قوم لو چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لئے ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے اس میں اس وقت مہنگائی سترہ اشارہ تین فیصد ہے اس سال صرف اس سال مسلم تھے یہ عمران خان کا بجھت ہے پیسے چھپن سو عرب روپیہ ہو رہا ہے پونے چار سالوں میں اگر آج تک گلنو تو خان صاحب نے بیس ہزار عرب روپیہ سے زیادہ کرد لیا ہے عمران خان نے پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپیہ سے زیادہ کرد لیا ایک پیسہ کرزدہ نہیں کیا گیا دوہزار اکیس بائیس میں بجھت خسارہ پانچ ہزار چیسو عرب روپیہ ہے کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی سترہ اشارہ تین فیصد ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی نیوز کانفرنس دور میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی عمران خان دور کا سارا خرچہ تختیوں پر ہوا مفتا اسماعیل نے عمران خان کے موشی جھوٹ اور نائہلی کا خط بھی لہرا دیا مریم اور انگزیب کہتی ہیں وزیر آزم کے خواہش ہے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے مریم نواز نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کا ایک اور سکینڈل سامنے لانے کا اشارہ دے دیا ٹویٹ کیا کہ عرب روپے کے سکینڈل بھی سامنے آئیں گے صرف رشرت میں چھے عرب روپے کمائے گئے سب کھلے گا اور وہ بھی بہت جلد جو ان کو نہیں چھوڑتے وہ ہمیں ڈیلیور کیا کرے گے ایک آدمی ملک کا نقصان کر رہے اور وہ کہے کہ میں ملک سے پیٹریوف جب اس کے دور میں پاکستان کی سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہو لولیسنس ہوئی ہو اور وہ کہے کہ میں ہونیس ہوں اور باقی سب کرپشن میرا جرم یہ ہے کہ میں پارٹی میں رہ کے دو سال سے پارٹی سے اختلاف کر رہا ہوں پارٹی کو جو پارٹی کے لولیسنس ہے جو پارٹی کے میں مسائل ہیں ان کے بارے میں میں نے اسطیفہ بھی دیا ہے ان کو پارٹ ملک کے مفاد کی طرف کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے سو تحریک انصاف کے میں نیکہ امران دور میں کرپشن کا انکشاف باغے رکھنے قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہر کہتے ہیں امران خان کی حکومت میں کرپشن کی گئی دو سال پارٹی میں جو باتیں کرتا رہا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے امران خان کے کال آف فیل میں تضاب ہے پاکستان تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر انٹرا کورٹ اپیل میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد امر کا الیکشن کمیشن پر متاسبانہ رویہ کا الزام پیٹرول اور ڈیزل پر دی گئی سبسیڈیز سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار پیٹرولی مصنوعات پر سبسیڈیز سے قومی خزائیں کو سرسٹھ عرب روحے کا نقصان پہنچا دیزل پر باون اور پیٹرول پر بائیس روپے فیلیٹر نقصان کیا گیا موشی مہارین کے وفاقی کابینہ کو بریفنگ کابینہ نے ای سی ال کمیٹی بنا دی وزیر قانون آزم نظیر تارر آیا صادق مرتضی محمود نوید کمر کے نام شامل وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر عارف الوی سے ملاقات چاروں صوبوں کے گورنرز کی تائیناتی اور گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے بھیجی گئی سمری پر بات جی امور مملکت چلانے کے لیے باہمی تعاون کی طریقہ کار پر تبادلے خیال بلاول بھٹو زرداری کا دورہ لندن میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے صدر چیئرمن سینٹ گورنر پنجاب کے عہدوں کے لیے ناموں پر مشابرت ہوگی نواز شریف سے ملاقات کے بعد باپسی پر بلاول بھٹو زرداری وزارت کا حلف اٹھائیں گے بلاول بھٹو زرداری کے لندن میں سابق پاکستانی کمیشنر باجر شمس الحسن کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا نو منتخب وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباس کی حلف مرادری نہ ہونے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر حمزہ شہباس کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم گورنر کی بجائے سیکٹری کو فریق من آیا گیا درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کل سمات کریں گے سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم مصطافی استیفہ شیمن سینٹ کو بھیجوا دیا عمران خان نے شہزاد وسیم کو قائد ایوان مقرر کیا تھا ادھر گورنر بوجستان ظہور آغا کا استیفہ بھی منظور سپیکر بوجستان اسمبلی جان جمالی قائم مقام گورنر بوجستان مقرر شہباز شریف کی کابینہ میں پانچ بہترین سیاسی سمس دوچ رکھنے والی خواتین شامل ہینا ربانی خر وزیر مملکت برائے خارجہ امور آئیشہ غوث پاشا بہترین ایکانومسٹ شازیہ مری سماجی امور مریم اورنگزیب اللہ دیا کی ماہر اور تجربہ کار سینٹر شیر رحمان جن کی کابینہ میں موجودگی ہی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی رکنے کانگرز الہان عمر کی ملاقات وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان اور امریکی عوام میں تعلقات مزید گہرے ہوں گے پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وزیراعظم کا دونوں ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تابن کو مزید بڑھانے پر زور رکنے کانگرز نے امید کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی الہان عمر کی صدرے پاکستان، عارف علوی اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا روانی خر سے بھی ملاقات امریکی رکنے کانگرز سلحان عمر کی امران خان سے ملاقات دنیا سے اسلامفوبیا کے تدارک کے لیے امران خان کی خدمات کو خراجت احسین ملاقات میں بھارت میں پھیلتے شدد پسند ہندوتوہ نظریہ پر بھی بات چیت کی گئی یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی قیمت میں کمی چینی پندرہ روپے کلو سستی ہو گئی اچاسی کی بجائے ستر روپے کلو ملے گی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں ملے گا رمضان ریلیف پیکش کے تحت انیس اشیاں کی خریداری کے لیے شناکتی کارٹ دکھانا ضروری ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے اٹھالیس پیسے مہنگا ایک سو پچاسی روپے بانوے پیسے پر بند موشی مہارین کا کہنا ہے درامد بل بڑھنے اور بیرونی کرس کے داگے پر روپے دباؤ کا شکار ہے کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں کے الیکٹری کی بجلی پانچ روپے ستائیس پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا ستائیس اپریل کو سمات کرے گا بجلی مہنگی ہونے سے عوام پر آٹھ ارب انسٹھ کروڑ بیس لاکھ روپے کا بوچ پڑے گا حکومت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج پی ایس او کے پاور سیکٹر اور دیگر اداروں پر واجبات تاریخ میں پہلی بار پانچ سو ارب سے بڑھ گئے پاور سیکٹر پر ایک سو سٹھ سٹھ ارب پی آئی اے پر بائیس ارب اٹھتر کروڑ واجب الادہ درامدی آر ایل این جی بھی مالی بہران کا بڑا سبب بن گئی سوئی نورڈرن گیس پر درامدی آر ایل این جی کے واجبات دو سو اناسی ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے میڈیکل کے طلبہ کے لیے بڑی خبر آگئی اس سال میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ صوبے لیں گے پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایمڈی کیٹ کا کمپیوٹر رائز امتحان کرانے کا ٹھیکہ منصور کر دیا لادکانہ اور گردون ہواہ میں آندھی کے بعد مستدھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا آندھی اور تیز بارش سے سائن بورڈ اکھڑ گئے کندکوت میں بھی مٹی کا توفان چیئرمن پی سی پی کے لیے آئندہ چوبی سے اٹھالیس گھنٹے اہم رمیز راجہ کا کام جاری رکھنے کا عظم حکومتی لابی نے چیئرمن پی سی بی کی جلد تبدیلی کا اندیا دے دیا بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو گئی نئی دہلی میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمان آبادی پر حملوں کے بعد حالات کرشیدہ متعدد مسلمان گرفتار ریاستی دارے بھی ہندو انتہا پسندوں کے ساتھ مل گئے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر مسجد مسلمانوں کے گھر دکانے اور سٹال میں سمار اور سویڈن کے دارہ حکومت سٹاک ہوم میں لکڑی سے دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت تعمیر سارہ کلچر سینٹر کی تعمیر میں بارہ ہزار کیوبک میٹر سے زیادہ لکڑی استعمال ہوئی عمارت میں چھے تھیٹر اور دو سو کمروں کا ہوتیل بھی ہے